مہینے میں پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے جمعے کا دن تا پتا تو چلے ہم کب پیدا ہوئے اللہ اللہ جمعے کے دل پیدا ہوئے جب تک سہری کا وقت را دودھ پیتے رہے سہری کا وقت ہم ہوا دودھ پینا بند پہلے ہی دل کا بچہ روزہ رکھ رہا اس کا نام بڑے پیرے شام تک افتاری کے وقت تک دودھ نہیں پیا جیسے افتاری کا وقت ہوا پھر دودھ پینے لگے ماں کو بڑی چنتہ ہوئی ماں نے کہا اپنے شہر کو بلائیا اور بلانے کے بعد کہا میرے سر تاج بچہ دن میں دودھ نہیں پیتا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہی روزہ رکھ رہا بڑے پیر کے باپ کانے لگے امت الجبار ام الخیر فاطمہ سنو آس ایک دو دل پہلے خواہ میں آقا نانا حضور آئے تھے اور میری پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے اے ابو صالح تیرے گھر میں اللہ کا ولی جنم لے رگا گئے عبدالقادر اس کا مقام ایسا ہوگا جیسے نبیوں میں مجھ محمد کا مقام ہے ولیوں میں عبدالقادر ہوئی کیسے نہیں ہے عید امام صاحب چکر میں جو لوگ کم روزہ رکھتے ہیں وہی زیادہ جلدی چاندکی مچاتے ہیں کیونکہ ان کا موں کھولے کسی ترکیب سے اور جو روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایک دن اور مل جاتا اچھا تھا اور یہ کہتے ہیں کہاں یار ایک دن اور سہی سمجھے جو رات بی بی اچھا روزہ رکھتی ہیں جو بیچاری روزہ رکھتی ہیں جب قیمہ بچ جاتا تو یہ دس بجے گیارہ بجے چھکے سے وہی باسی وہی کھاکو کے اور موں پوچھ کے زہر کی نماز میں امام صاحب یار رمضان میں صحیح بتا رہے ہوں بڑا مزا تھا امام صاحب سمجھ رہے ہیں بڑا نیک آدم مگر کیا پتہ تھا بھی قیمہ سکھا گیا رہا ہے امام صاحب بولے امام صاحب بولے نیک آدم بولے مزا تھے بھرکتے ہوتی ہیں ایک مہینے سے تو دل نہیں ایسا ہوتا دو مہینے کے ہوتا ہے کتنی بھیگ رہے ہیں امام صاحب کے سامنے جمعہ کے دن جائے گا وہی مسجد میں جمعہ کے دن ویسے جنتی ہے جمعہ کے دن جائے گا نا دو گے خوشبو لگا گے پورا محلے کو بتا تو ہم آ رہے ہیں نماز پہلے صاحب اور مسجد میں جا گے آگے ویٹے گا آگے امام صاحب کو اگر دو منٹ نکل گئے کوئی مسئلہ سمجھاتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے تو اس کا پارہ گرہ موجہ دا کبھی گھڑی تو کبھی امام کبھی گھڑی تو کبھی امام کبھی گھڑی بیچارہ اس کو اپنا موضوع بھلوا دے گا اور باہر آکے پانچ منٹ لیٹو گا بولے یار یہ امام سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہو جائے گی کیوں ہوئے ہی ٹائم سے نماز نہیں پڑھا رہا اللہ کے بندو دو منٹ مسجد میں بیٹھ جاؤ گے اور اگر موت لکھی ہے مسجد میں تو اس سے اچھا کون ہوگا اللہ اللہ سمیں اڑ گئی اب کیا کریں ادھر جو تائید کے چاند پہ جھگڑا کچھ لوگ بولے ایسا کرو عید منالو روزے توڑ لو کچھ لوگ بولے نہیں نہیں لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ایک دل کا بچہ تھا اسے کیا بتا مہینہ کون سا ہے ٹائم کیا ہے سہری کا وقت افتار کا وقت پھر بھی وہ روزے رکھتا ہے وہ دودھ نہیں پیتا ہے چلو ایسا کرو اس کی ماں سے پتہ لگاؤ اگر اس بچے نے دودھ پی لیا تو سمجھ لو چاند ہو گیا بڑے پیر کی ماں ان کے دروازے پہ جب لوگ آئے باپ کو بلایا بولے اندر پوچھ کے آتا ہوں بڑے پیر کی ماں سے پوچھا عبدالقادر جیلانی نے دودھ پی لیا چاند ہو گیا یہ ہیں سیدونا ابو صالح کے شہزادے اللہ میاں بی بی میں اتنا پیار بیٹا چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو کوئی بڑا کرو میاں بی بی میں اتنا پیار اتنی محبت مگر آج ہم ہیں حضرت اللہ اتنی اتنی موٹی کالییں دیتا ہے اتنی اتنی موٹی بلکہ اور اس سے بھی موٹی موٹی اور ایسی گالی دیتا ہے جس کا میننگ کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا بس تم ہی جانو ارے یار خود سوچو لیٹ بھاگ گئی بی بی کو گالی دے رہا بھئی اس میں بی بی کا کیا خصور ہے بتائیو کام اپنا نہیں چل لیا گھر میں آگے بی بی گالی سن رہی ہے ارے اس کی کیا کمی ہے باز باز یہ سمجھتا ہے جتنی بی بی کو گالی دے دوں اتنی میری موچ اونچی ہو جائے گی اور باز باز بی 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 ایسے ہی ہے جیسے ہی بیچارہ تھاکا ماندہ کام سے آیا بیچارہ دن بھار کھیت میں کام شام کو آیا اور جیسے ہی خوصا اور بی بی نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا کبھی چھوٹے کو تڑا تڑا کبھی موٹے کو تڑا تڑا کبھی کسی کو دڑا تڑا کبھی برطن توڑ رہی اب شور ہے کیوں مار رہی ہے چپ کے رہی ہے تمہاری کارنامہ اور وہ تمہاری اممہ جو بڑھیا بیٹھی ہے اس نے سر پہ چڑایا اممہ کو اللہ بیٹھ لیا اب وہ کہہ رہے گھر وہ بولا گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا ایک تو اس کا دماغ خراب تھا بچارہ کام کرتے کرتے تھک گیا بولے گھر سے نکال کے باہر تو ایک دوپٹہ پھیک کے بولی اگر ایک باپ کا ہے تو ایک دو تین کر کے دے گا بھی یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا اس نے بھی طلاق 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 جب تک سانس چل رہی ہے تب تک طلاق چل رہی ہے اور جب سانس رکی تو سانس لے رہی ہے اُلٹی زیدھی ایک گھنٹہ بیٹھ رہے ایک گھنٹہ کیا ہوا بولے دھی 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 ایک گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا کوئی تیسرا نہیں آیا تو بی بی سے بولا بولا یار میرا دماغ خراب ہو گیا میں نے کچھ کہا تُس سے کیا بی 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 بولی سنا تو میں نے بھی نہیں ہے پوچھا میں نے کوئی طلاق دیئے کیا مرتبہ دیئے بولیئے ایک ہی مرتبہ دیئے ایک ہی اب مفتیوں کو پریشان کر رہی ہے گھر دو مرتبہ ایک بات تو بات دو کیا حالات ذرا سوچو یار وہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں جو بی بی کو اس کی ماں کی گالی بہن کی گالی اور اس سے کہتے ہیں پیسے مانگاتے جا گھر سے دو ہزار لے گیا تین ہزار لے گیا تیرا باپ بھکاری ہے مجھے یہ نہیں دیا مجھے تُو کہاں کا مرد ہے یار جو بی بیز ہے جس نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دی اور کیا لوگ تم جو اپنی بیٹی دے سکتا ہے بتاؤ اس کے سامنے دولت کوئی چیز ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے حضرت بڑی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اس نے ویچارے نے ایسے ہی کر دی موٹر سیکل دے دی یا نہیں دی اب بچے ہوشیار ہو گئے تین چار بچے ہیں کوئی دلی کماریا الحمدللہ پورا جہیز مللہ خوب سامان دے رہے تو یہ داماد جو ہے نا روٹ کے بیٹھ جاتا روٹ کے پہلے والا کہتا کہ بعد میں تُو جائے گی پہلے میرے گھر بھی موٹر سیکل چاہیے اتنا اتنا بڑا بتمیز ہے اتنا اتنا بڑا کبڈہ ہے ارے یار ذرا سوچو یار آندھی آئے پاریش آئے توفان آئے سب کچھ آئے مگر بچاری تمہارے لیے تین وقت کا کھانا بنا رہی ہے تمہارے سر میں درد ہو سر دبا رہی ہے تمہارے پاؤں دبا رہی ہے تمہارے کپڑے دھو رہی ہے وہ لڑکی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی بھتیجوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی ماں باپ کے ساتھ میں کھیلتی تھی اپنے بھائیوں سے لڑا کرتی تھی یہ کہتی تھی کہ ایسا کلر ہوگا ایسی ٹیلز لگے گی ایسی چادر آئے گی چلی جائے گی اس لڑکی کو سسرال چلانی نہیں ایک فیکٹری سے زیادہ چلانا ہوتا ہے پتہ نہیں ساس کا مونڈ کیسا ہو پتہ نہیں سسر کا مونڈ کیسا ہو پتہ نہیں دیور جیٹ کیسے ہو پتہ نہیں جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہی اس کا مزاج کیسا ہو اس کا اخلاق کیسا ہو پتہ نہیں اس کا طور طریقہ کیسا ہو پتہ نہیں میرا کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا رہنا پسند آئے یا نہ آئے اس لڑکی سے پوچھو سب ہس رہے ہیں لیکن وہ ڈولی میں بیٹھ کے روتی ہوئی آتی ہے تمہارے کپڑے دھو رہی ہے تمہارے بچوں کو پال رہی ہے ایک غیر عورت اس ماں بنائے پڑی ہے سسر کو باپ بنائے پڑی ہے ارے یار وہ بھی تو انسانی ہے نا تمہارے تو پاؤںوں میں درد ہو رہا ہے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے کیا وہ لوہے کی ہے اس کے پاؤںوں میں کبھی درد نہیں ہوتا ہوگا کیا اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوتا ہوگا کیا اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہوگی تم تھک جاتے ہو آردہ گھنٹہ لیٹ لو تمہاری ماں تمہیں نہ ٹوکے تمہارا باپ نہ ٹوکے بہو اگر آردہ گھنٹہ لیٹ جائے تو ساس الگ ٹوک رہی ہے پورے محلے میں اس کی بدنامی اڑی پڑی ہے یہ تو سوتی رہتی ہے پڑی رہتی ہے بیچاری کے اگر طبیعت خراب ہے وہ سب کو چھوڑ کے تمہارے گھر آئی اور شوہر ہے موٹی موٹی گالییں بکتا ہے شوہر ہے اور بعض بعض تو اتنا بتتمیز ہے مجھے ایسے جملے بولنے پہ وہ ہو رہا یہ باہر تک آواز جاری بی بی گھر میں ہے دوسری عورتوں کے چولوں پہ بیٹھا رات کے گیارہ گیارہ بجے تک کیوں بیٹھا بھئی تو تو نے دیکھا کہ میری بی بی گھر میں کھانا کھائی ہے یا نہ کھائی ہے تو نے دیکھا میری بی بی ہے کے نہیں ہے تو نے دیکھا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے ارے تو دوسری لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرتا ہے فون پہ بات کرتا ہے پھر تو نے نکاح کیوں کیا ہے پھر تو نے شادی کیوں کی ہے اگر تیرے باپ نے تیری مرضی کے خلاف شادی کرا دی ایک تو بتتمیزی یہ ہے کہ دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا باتیں کرتا تھا باپ کی غلطی یہ ہے کہ اس سے شادی نہیں کرائی اس نے اس سے شادی نہیں کرائی اس شریف لڑکی جو تیرے گھر میں آئی بول اس کا کیا قصور ہے اب تو اسے سزا